اس سال بھی ایامِ ازاداری کا آغاز 6 جولائی بروزِ ہفتہ انشاءاللہ ہر سال جس مقامات سے بھی جیسے سیرے مبارک کی برامتگی ہوتی ہے جو مختلف مقامات سے نکل کر مقدس مقامات کو آشرو خانوں کو پہنچ کر وہاں سے ماتم کا نظرانہ آغاز ہو جاتا ہے اس کے لئے آپ کو میں پریس اور میڈیا کے سامنے یہ اطلاع رکھنا ہوں ایس ایپ نیوز اور دیگر جو ہے آپ کو اس تلسلے میں میں سید حامید عسین جعفری صدر تلنگانہ شیعہ یوت کانفرنس بتا دوں کہ جیسے محرم کے آغاز سے خبر ریاستی حکومت نے اٹھاویس جون کو ایک اجلاح طلب کیا تھا اس میں بھی ہم نے اپنا رہے شیعہ مسائل کو رکھا کئی ایک انجومنوں کے پریسیڈنٹ بولماؤ زاکرین اور ہزراباد چیٹی پولیس کمیشنر تی سی پی سوچ جون کی علاوہ متعلق کا انسپیکٹرز رہنبازار میرچوک ایس ای پی میرچوک اور سہیواراباد رچا کنٹا کے پورے عددارہ نائیتی محمد علی شبیر صاحب اور دیگر وہاں پر پنم پرباکر چا مینسٹر انچارٹ میناریٹی اور چیئرمن وارگ بوٹ نے دلاس میں لیا تا اور کمیشنر بلدیہ نے عوامی نمائندگی ملے ایمپیس کی نمائندگی پر تقریباً سالے چار کروڑ روپے کے تامیاری کام کے لیے منزوری مل چکی ان کو اور نام پر کرانے کے لیے بھی ان کو اطلاع کمیشنر بلدیا اور انچارٹ بینشٹر اڈوائزر گورنمنٹ آف تلنگانہ دی دیا اس کے بعد مائکو میں پولیس نے بتایا کہ ایٹو اپنی جانب سے تمام آچھر خانوں کی جات کی سیکورٹی اور جلوسوں کی عام و درف کے موقع پر محکول بندوبست کیا جائیں گا اسی جمن میں میں آپ کو بتاؤں دیکھئے کہ ہم نے ایک لیٹر تلنگانہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو بھی دیا اور ساتھے ساتھ حضراباد چٹی پولیس کو بھی دیا کہ چھے تاریک کو جلوسے سیرے مبارک برامد ہوں گے جو پندرہ مقامات سے مختلف انجومنوں کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی چھے جولائی کو یہ بادنماز مغرب کے پہلے بھی نکلیں گے اور بادنماز مغرب بھی نکلیں گے اور کسی طرح سے جو ہے تو ہمارے سالانہ پروگرام جو ہوتے ہیں اس میں ہم پولیس اور حکومت کے ساتھ حکومت کے ساتھ جو ہے پورا تعاون کرتے ہیں اس میں میں بتایا ہوں دیکھیں آپ تقریباً پندرہ جو ہے سولہ مقامات سے جو ہے یہ جلوس نکلیں گے اور اس کی ہم تمام آرگینیزر اور انجومنوں سے ہم درکات کی ہے کہ آپ لوگ بھی می سیوا کے طرح کیونکہ اکثر انجومنوں کی تبادلے ہوتے یعنی کہ نئے عدیدار منتقیب ہوتے ہیں اور نئے عدیدار منتقیب ہونے کے بعد ناموں میں تبدیل ہی آتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ لوگ بھی جو سیڑا جلوس نکال رہے ہیں اس کی ایک تیلہ می سیوا کے طرح پرمیشن کے لیے جو کہ فیچر میں کام آنے والی چیز ہے اس کے لیے دیئے اور قاسطور سے جو جلوس نکلنے والے آپ کو بتاؤں کہ بی بی کے علاوے کا جو پہلا جلوس ہوتا ہے چار بجے بی بی کے علاوے سے جو ہے نئے زے مبارک چاندرات کو برامت ہوتے ہیں وہ ہو کے جو ہے چادرگھاٹ مجید الہی پہنچتے ہیں مجید الہی پہنچنے کے بعد وہاں رک جاتے ہیں رکنے کے بعد بعد مغرب پھر وہ جو تو نئے زہروں کو وہاں پر غسل وغیرہ دینے کرنے کے بعد وہ نئے زے جو ہے تو واپس مجید الہی سے نکل کر کالی خبر کالی خبر سے ہوتا ہوا پرانی اولی پرانی اولی سے لیفٹن کرنے کے بعد دبل پرہ دروازہ دبل پرہ دروازے سے سنار گلی سنار گلی سے بی بی کے علاوے پہ جا کے رک جاتے ہیں اور پھر اس کو محفوظ کر دیتے ہیں اس لیے کہ یہ انتیس تاریخ کو ہی ہوتا ہے انتیس دلیجہ کو ہوتا ہے اگر اس دن شام میں چاند نظر آ جائے تو فوری جو ہے علم مبارک کی استادگی عمل میں آ جاتی ہے اگر تاکیر سے کوئی چاند نظر آنے کی اطلاع ملتی ہے دوسری دن چاند دکھتا ہے تو فوری جو نجزے تیار رہتے ہیں علم مبارک کی استادگی ہو جاتی ہے اسی طرح پنجے شاہ مبارک سے بھی ٹھیک پانچ بجے جو وہاں سے سیرہ نکلتا ہے بھارگاہ پاتے ماہ کو آتے ہیں وہاں پر آنے کے بعد وہاں کے فوری بات سیرے مبارک واپس پھر پنجے شاہ پہنچتے ہیں اس کے بعد لوہی کی کمانت سے جلوس سیرہ برامت ہوتا ہونے کے بعد بھارگاہ پاتے ماہ پہنچتا ہے بھارگاہ پاتے ماہ پہنچنے کے بعد وہاں پر مجلس ماتم کے بعد پھر واپس آشرو خانے نواب جمچید علی خان منڈ میرا علم لوہی کی کمانت پہنچتا ہے یہ سلسلہ جو ہے تقریباً ہمارا جو ہے تمام آشرو خانے جات کا یہی سلسلہ رہتا ہے اس کے ساتھ تک علاوے سرتوک سے نکلتے ہیں بی بی کے علاوے سے نکلتے ہیں اور بھارگاہ سے نکلتے ہیں بھارگاہ سے جو تو جلوس نکلتا ہے رات میں تقریباً تقریباً ساڑھے دس بجے وہاں کی اب موجودہ متولی صاحب جو ہے میر حیدر ایلی موسوی صاحب کی نگرانی میں جلوس برامت ہوگا جلوس برامت ہوگا وہ پتھرگٹی پتھرگٹی سے ہوتا باچا چرخانہ نالے مبارک نالے مبارک سے گلداروز گلداروز سے پنجچا پنجچا قدمی رسول یتبار سوک منڈ میرا علم لوے کی کمر انہائت جن calves کی دیوڑی بہتل خیم ابنے کاتون کی درگا چھوٹے نالے مبارک چھوٹے نالے مبارک سے علی vyلا علی vyلا پتھرار دفتر السیاہیوتương کانپرنچ سے ہوتا ہوا چھوٹی بارگا چھوٹی بارگا چھوٹی بارگا چھوٹی بارگا چھوٹی بارگا چھئی پھر بڑی بارگا بارگا حضرت عباس پہنچ جائے گا اسمیں بھی جلوس دو تین گروہ رہتے ہیں اور یہ بڑا جلوس رہتا ہے بڑا سیرے مبارک رہتا ہے انجومنے حیدریہ انجومنے علبباد انجومنے ماتومین کی جانب تے بھی سیرہ انجومنے ماتومین کی جانب تے نکالا جاتا ہے وہ پھر علاوے سرطک پہنچتے پھر بھارگاہ پہنچتے اسی طرح سے تمام میرے پاس جو لسٹ میں میں نے جو دیسی پی ساپ کو اور ایریا انسپیکٹرز کو جو دیا ہوں تو میرے پاس پندرہ سے اٹھارہ جوٹو نام ہے یہ لسٹ میں پہنچ چکی ہے اس کی علاوہ پھر ہمارے پاس جو ہیدر آباد کی قدیم آچر خانے جات کے لیے میں نے جو مہیکو میں پولیس کے لیے معلومات کے لیے ویسے تو برسو برس سے معلومات ہیں ایک دوہزار چوبیس کی ایک بھگ بنایا ہوں یہ بھگ بھی میں جو مطالق کا پولیس آفیسر کو دیوں گا کیونکہ اس مرتبہ پولیس ٹیشن چیز ہو گئے اس مرتبہ پولیس